اللہ علیہ وسلم على رسول کریم اما بات فاظ باللہ من الشیطان جزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیینہ للناس حب الشہبات من النساء والبنین والکناتیر المکنترہ من الزہب والفدہ والخیل المصومت والانعام والحرس ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ اندہو حسن المعاب قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذی نتقو اند ربیہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا و ازواج متہرہ و ردوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم و بلغنا رسول نبی کریم السلام علیکہ رسول اللہ و علیہ آلکہ و سابقہ یا سیدی حبیب اللہ عزت و حترام کے لائق نمازی بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا اللہ تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان برکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالق کے قینات یہ برکت والی گھڑی ہم سب کے لئے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے سورہ الامران کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ آپ کے گوشت گزار کیے ہیں بڑا اہم ایک مسئلہ اور اہم عنوان اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بیان فرمایا ارشاد فرمایا زینا للناس لوگوں کے لئے مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لئے خوبصورت بنا دیا گیا ہے حب الشہوات من النساء عورتوں سے محبت کو اور شہوات کو یعنی نفس کی خواہشات کو عورتوں کی محبت کو والبنین اور اور اولاد کی محبت کو والقناتیر المکنطرات من الزہب والفدہ سونے اور چاندی کے دھیر کی محبت کو والخیل المصوامہ اور گھوڑوں کی محبت کو والانام اور جانوروں کی محبت کو والحرس اور کھیتی باڑی کی محبت کو یعنی یہ محبتیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں شہوات کی عورتوں کی مال کی اولاد کی سونے چاندی کی یہ ساری محبتیں یہ انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں ہر انسان ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی محبت میں مبتلا ہے یہ ساری محبتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک مطاع الحیات الدنیا ان چیزوں کی محبت میں اس قدر آگے نہ چلے جانا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم تک یاد نہ رہے ان چیزوں کی محبت میں اس قدر آگے نہ چلے جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے رہ جائے اور یہ محبتیں آگے آ جائیں ان چیزوں کی محبت میں اس قدر غرق نہ ہو جانا کہ تمہیں اپنا مرنا بھی یاد نہ رہے فرمایا ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے یعنی چند روزہ زندگی ہے فانی جہان ہے اور اس کی یہ ساری محبتیں فانی ہیں ختم ہونے والی ہیں فرمایا واللہ اندہ حسن المعاب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے تمہارے لیے بہترین عجر اور تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ موجود ہے اب یہ انسانی فطرت کا حصہ ہونے کے ناتے یہ چیزیں ہماری ضرورت بھی ہیں اور دنیا کا حصہ بھی ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم مال کماؤ نہیں اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم اولاد سے پیار نہ کرو اسلام کی ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم دنیا کی ضرورتوں کو پسے پشت ڈال کے تصویر پکڑ کے جو ہے کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا لیکن اسلام ان ساری چیزوں کو اعتدال کے ساتھ میانہ ربی کے ساتھ ضرورت کے تحت جو ہے استعمال کرنے کا حاصل کرنے کا درس دیتا ہے اور وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے دل میں سب سے عالی محبت اللہ اور اس کے رسول کی بسا کے رکھتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت علی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت علی سے آپ نے پوچھا امام حسن نے پوچھا کہ اببا جان آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے آپ نے فرمایا ہاں بیٹا اگر اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی پھر پوچھا میرے نانا محمد مصطفیٰ کی محبت ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کی بھی ہے پوچھا میری امہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی بھی ہے کہا ہاں ان کی بھی ہے پوچھا میری اور میرے بھائی حسین کی بھی ہے کہا ہاں آپ کی بھی محبت حضرت امام حسن نے فرمایا اے میرے ابباجان یہ آپ کا دل ہے یا مسافر خانہ ہے کہ ساری محبتیں اس میں جمع کر رکھی ہیں حضرت علی المرتضی نے اپنے بیٹے کے ماتے سے بوسا لیا اور حضرت علی نے فرمایا بیٹا سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے باقی ساری محبتیں اس کے نیچے ہیں باقی ساری محبتیں ان کے نیچے ہیں تو یہ بندہ مومن کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ محبت اور ایمان کے میار میں جب اللہ رسول کو جو ہے وہ فرنٹ لین پر رکھتا ہے اور باقی کو دوسرے درجے پر رکھتا ہے تو وہ انسان اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لئے معاملہ اچھائی والا ہے مولانا روح فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے اور دنیا کا جو نظام ہے اس کی مثال جو ہے وہ پانی پہ چلنے والی کشتی کی طرح ہے کشتی کی طرح ہے اگر یہ کشتی کے اندر آگئی تو پھر وہ ڈوب جائے گی اور اس کے اوپر رہے گی اور پانی کو اندر نہیں آنے دے گی تو وہ چلتی رہے گی تو یہ دنیا کی زندگی دنیا میں اس کشتی کی طرح گزارو اس محبت کو اپنے اندر اس قدر جگہ نہ دو کہ اس محبت کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ رہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کل اے میرے حبیب ان کو بتا دو یہ جو محبتیں ہیں ان سے میں تمہیں بہتر نہ بتاؤں یعنی یہ اللہ تعالی خود فرما رہا ہے یعنی تم میں سے اگر کوئی ان کو بہتر سمجھتا ہے اور تم میں سے کوئی اگر ان کے پیچھے لگ کر سب کچھ بلا دیتا ہے اور کئی ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں اور بدکشمتی سے بڑی پلیننگ کے ساتھ جو ہے اس کلچر کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ ابھی کل چودہ فروری ہے تو ویلنٹین ڈے کے نام سے جو ہے یہ ایک محبت کا بزار گرم ہوگا اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کی پامالی ہوگی اور اس کو نام نہاتھ مطلب ایک محبت کے نام پہ اللہ رسول کے دین کے ساتھ جو ہے مزاک اڑانے والا کام ہوگا اور پھر اس میں مطلب ہے جو بھی یہ اظہار کریں گے اس میں اللہ رسول کے حکم کا جو ہے وہ معاملہ پیچھے رہ گیا والدین پیچھے رہ گیا خاندان پیچھے رہ گیا عزت پیچھے رہ گیا ماز اپنی خواہش کی پیروی کے لیے اور نفس پرستی کے لیے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اس نفس کی محبت میں پھر اس قدر وہ آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو باقی کچھ یاد اور نظر نہیں رہتا تو اللہ نے فرمایا اے ان کو بہتر سمجھنے والو آؤ نبیکم بخیری من ذالکم کیا اس سے تمہیں بہتر نہ بتاؤ ہاں باری تعالیٰ بتاؤ فرمایا لِلَّذِي نَتَّقَوْ اِنْدَ رَبِّهِمْ جو اللہ کی بارگاہ میں تقوے کا نور لے کر آسل ہوتے ہیں جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں فرمایا خالدین فیہ یہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے وَأَزْوَاجٌ مُتَحْرَ اور ان کے لیے پاک بی بی آنگی اور فرمایا وَرِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی رضا کا نور ان کو عطا کیا جائے گا یعنی جو ان محبتوں میں اپنے آپ کو غرق نہیں کرے گا جو ان محبتوں میں اللہ رسول کی حدن پامال نہیں کرے گا جو ان محبتوں میں اپنے دل اور ایمان کا سودا نہیں کرے گا اللہ نے کتنی چیزیں بتائیں فرمایا ان کے لیے باغات ہیں فرمایا اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے پاک باز عورتیں ہیں فرمایا رِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی رضا کا نور ہے یہ جو اللہ کی رضا ہے نا اللہ کی رضا اس رضا کا درجہ اللہ کی سات جنتوں سے بڑھ کر ہے سات جنتوں سے اوپر اللہ کی رضا کا مقام یعنی جس بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اس کے لیے پھر جنتیں نیچے رہ جاتی ہیں یہ رضا ایک مقام ہے اور اس مقام پہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے حسن کا دیدار عطا کرے گا یہاں پہ وہ جنتی لوگ جمع ہوگی اور اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا تم اپنے اپنے ٹھکانے پہ خوش ہو وہ عرض کریں گے ہاں باری تعالیٰ ہمیں جو مقام مل گیا ہم وہاں پہ خوش ہیں لیکن ہم تو اس لیے تڑپتے رہے کہ نیکیوں کے بعد تیرا بننے کے بعد ہمیں تیرا دیدار نصیب ہوگا تو اللہ پھر فرمائے گا کہ ان کو مقام رضوان پہ لے آؤ اللہ تعالیٰ اپنے حسن کے سارے پردے بے نکاب کر کے ان کو اپنا دیدار بھی کرائے گا اور اللہ فرمائے گا میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں اور تم مجھے دیکھ کے خوش ہوتا ہوں ٹھیک ہے وہ رمایا یہ کن کے لیے ہے جو تقوی والی زندگی گزار رہی تقوی والی اور تقوی کے بارے میں میں نے سورہ بکرہ کے سٹارٹ میں یہ بات ارز کر دی تھی کہ تقوی کے تین درجے پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھے یعنی جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا مرتے دم تک اس بات پہ قائم رہے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات جو اپنے آپ کو شرک سے بچا لے گا وہ تقوی کے پہلے درجے پہ قائم ہوگا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لے گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی میں نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یا حدیث میں حد موجود ہو وہ گناہ کبیرہ ہے اور جس گناہ پہ حد موجود نہیں ہے وہ صغیرہ ہے یہ دوسرا درجہ ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھے اور تیسرا درجہ اور آلہ ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا کے رکھے اور جب یہ تقوی کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس دل میں اپنی رحمت کا نور نازل فرما دیتا ہے اور جب اس کی دل میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نور نازل ہوتا ہے تو تقوی کے بعد پھر اس کے لیے ولایت کا راستہ آسان ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے جو پہلے تقوی کی سیڈی پہ چڑھے ایک ایسا شخص کے جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا جو حلال حرام کی حد سے واقف نہیں ہے جس کے پاس اللہ کے احکام کا علم نہیں ہے وہ کوئی نیلے پیلے پگڑے پہن کے اپنے آپ کو جو ہے ولی کہے تو یہ جوٹ ہوگا اس کا دعویٰ غلط ہو اس لیے کہ اس دعویٰ سے پہلے ایک تقویٰ کا درجہ ہے جس کو اس نے حاصل کرنا تھا وہ آیا اس نے حاصل کیا کہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان محبتوں سے اپنی جان چھڑا کے حقیقی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی لذت سے آشنا ہوں گے ان کے لیے مقام رضوان ہے واللہ بصیرم بلیباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے کہ کون تقویٰ والا ہے اور کون تقویٰ والا نہیں ہے کون اس کی محبت کا صحیح دعوے دار ہے اور کون دنیا کی محبت میں غرق ہو کے اس کی محبت سے نواقف ہیں اللہ کے حضور ہلتے جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لا ریب کتاب کی تعلیم کے مطابق ان دنیا کی فانی محبتوں کو عارضی سمجھنے فانی سمجھنے اور ان کی محبت دنیا کی زندگی کے اعتبار سے اعتدال کے ساتھ رکھنے اور حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول کی اپنے سینے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ مسلح اللہ سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا یہ آپ سارے حضرات محربانی کر کے الحمد شریف کل شریف دروشریف پڑھ لیں حاجی صاحب ار صاحب کے جوان بیٹے سعودیہ میں فوت ہو گئے تھے تو پہلے ہم نے گھر تو فاتحہ نہیں کی ہے تو یہاں نمازیوں کے ساتھ بھی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالکی امی بینی یک نابد و یک نستائن ایدن سرات المستقیم سرات اللہ زیدانم تعالی برہم قلو اللہ حضر اللہ سمدلہ اللہ 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 صلی اللہ سیدنا محمد اللہ 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 جو کلام پاک میں نے پڑھی جو کلام پاک حاضرین نے پڑھی درس قرآن کا سواب آقا قبول فرما آقا کریم کے صدقے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ارواہ صحابہ کرام تعبین تعبین غوث کتب افدال کل مومنین مومنات کی ارواہ کو احسان کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص ہمارے موطرم بزرگ نمازی حاجی صابر صاحب کے جوان بیٹے کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول محضور فرما یا اللہ مرہوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا مرہوم کی قبر پلاتا داد برگت و رحمتوں کا نزول فرما مرہوم کے تمام پس مادگان کو سبر عظیم عجر جلیل اطاف فرما عالم برزخ میں کروٹ کروٹ پر انہیں جنت کی باہر نصیب فرما ربنا تکبل منا انکانت السمیع العلیم تبالینا انکانت تواب الرحیم وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد موسیقی